ہنگامہ مچ گیا نیتن یاہو بھیکاریوں کی طرح مانگنے لگا ہے بائیڈن پرسیشن سے مدد اور انہوں نے مدد بھی کی ہے پچاس ایف پندرہ کر کے کچھ اس پرکار کے وہ لوگ ہیں پلین وہ دے رہے ہیں لیکن بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہجب اللہ کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے لیکن ہجب اللہ آؤٹ آف کنٹرول ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بھی خبر دینے جا رہا ہوں دوستو کہ اسرائیل کے سینکوں کے اندر ایک ذہنی نفسیاتی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے اور امریکہ کے ہی وہ سوری اسرائیل کے اخباروں کے مطابق اس کی سنکیہ ستر ہزار سے زیادہ ہے اور ایک بات میں اور بتا دوں پرانی خبر ہے حالہ کی ہے لیکن وہاں کا بہت بڑے اخبار نے چھاپی تھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستر ہزار سے پچھتر ہزار وہاں اسرائیلی سینک ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپائیج ہو چکے ہیں لگ بگ ٹوٹل ملا کے اگر بات کی جائے تو سالت چار لاکھ اس کے پ موجود ہیں سینک بل اس میں سے دیڑھ لاکھ تو ایسا ہو چکا ہے کہ جو زخمی ہے یا پھر ذہنی مرض کے اندر گھر چکا ہے میں آپ کو سلسلے وار خبر دکھاتا ہوں کیا کیا میں نے اکھٹی کیا آپ کے لیے میں نے کہا کہ جب وہ بات کر رہا تھا تو ہجباللہ اسٹارگیٹنگ نردن اسرائیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ویڈیو بھی ہے آگے دوسری دکھاتا ہوں میں آپ کو فوٹو ہجباللہ اس نے بروڈکاسٹ کر دیا لائیو ڈرون فوٹیج پھروم ہائپا پورٹ ایز ویل ادھر ملیٹری بیسز سینسیٹیو اسرائیلی لوکیشن اور یہ حیرت میں ہے کہ ہمارا آئیڈرون ڈرون پکڑن دیں پایا آئیڈرون ڈرون سوری اور کچھ ہو نہیں پایا اسرائیلی اے دیفینس سیسٹم اور راڈار is north of the country have been totally knocked out اسرائیل دیفینس امریلہ has been breached پوری طرح سے اس کا جو امریلہ تھا اس کو بریج کر دیا پھاڑ کر پھینک دیا ہے کچھ نہیں پتا چل پایا ہے ہجباللہ completely breached اسرائیلی air shield میں دکھاؤں حملہ بھی کیا ہے اس نے now freely files its drones around اسرائیل اور اسرائیل کا ایک ڈرون بھی گرا دیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں location of iron dome batteries in ہائفہ location of david یہ جگہیں ہیں جو ہائفہ کی location of the arrow 3 یہ arrow 3 iron dome سے بھی بڑھا ہے ان کا جو ان کا anti defense system ہے batteries in ہائفہ location of اسرائیل سار missile warship ہائفہ پورٹ location of اسرائیل air defense missile یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو اس نے اپنے وہاں سے ویڈیو کھینچ کر کے بتا دیا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے ہجباللہ بیروٹکاز live footage from a drone over a military air field in ہائفہ بہت بڑی خبر اور دنیا کے لیے یہ ایک بڑی بات بنی جا رہی ہے یہ شکل دیکھئے یہ ویڈیو بھی میں ہو سکتا تھوڑا بہت لگا دوں یہ trouble in paradise لکھا ہے جنت جو ہے وہ trouble میں نیتن یاؤ completely upset attack the biden administration in a new video نئی ویڈیو میں وہ biden پرساشن پر attack کر رہا ہے کیا بول رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے secretary billincon کو بتایا تھا کہ it's inconceivable in the past few months یہ جو ہے نا پچھلے جو مہینے گجردہ administration has been withholding weapons and immunities to israel یہ کافی مطلب امریکہ نے جو hold کر رکھے تھے ہتیار اس کے بارے میں برس پڑا ہے وہ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے ایک بندہ لکھتا کہ he is begging for weapons now like zelenski جس طرح تو zelenski کٹورا مانگ رہا لے کر کے مانگ رہا ہے وہ ہتیار اس طرح سے یہ بھی بھیق مانگ رہا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے former head of the israel national security national security کا head ہے goira island اس نے کہا after today drone footage جو آج جو drone کی جو footage ہے جو ہزباللہ نے military technology کی لی گئی ہے reaching level اس نے بتایا ہے کہ اس کا جو level ہے ہزباللہ کا وہ basically israel کے برابر کا ہو گیا ہے ہزباللہ is an unparalleled advanced army اس نے بتایا ہزباللہ کے بعد 70 سے 8000 80000 well organized trained equipped fighters ہیں 70 سے 80000 اس کو معلوم نہیں 10 لاکھ وان لوگ اغٹے ہو چکے ہیں ہزباللہ has closed two gaps with israel in recent years namely precisions weapons and drones with support from ایران ایران کی طرح سے جو اس کو support ملی ہے ہزباللہ نے weapons اور drones کے معاملے میں اسرائیل کی برابری کر لی ہے the system posed by the ہزباللہ are no less than the most advanced system وہ بات کر رہا ہے وہ آپ دوسری خبر دیکھیں idf کا یہ جو اس کا اسرائیل کا جو commander ہے یہ بول رہا commander of the northern command approved operative plans for attack in Lebanon Lebanon کے لیے وہ تیار بیٹھ ہیں لیکن وہاں پر وہ امریکہ اس کی جو ہے خوش آمدے کر رہا ہے Lebanon میں بیٹھ کر کے وہاں کے speaker سے ملا ہے Lebanon کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ speaker جو ہیں christian ہیں راشت پتی دوسرے ہیں الگ الگ ذات کے تین لوگ ہیں وہاں یہ خبر میں نے آپ کو بتائی میں دوسری جگہ لے کر چلتا ہوں میں first time کھول رہا ہوں آپ کے سامنے ہی تھوڑا پڑھنے میں سمیں لگ سکتا ہے اسرائیل نے کہا کہ it have approved apportion plans for the offensive in Lebanon Lebanon میں حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے امریکہ کی طرف سے اس کو مل رہا بھی اب دیرے دیرے وہ ہٹا بھی لیا ہے اس نے part of the situational assessment operational plans for the offensive Lebanon Lebanon بہت aggressive ہو کے حملے کر رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے detailed analysis of the Lebanese resistance ڈالوے into details of the Lebanese resistance hoops footage وہی بات ہے جو میں آپ کو بتائی یہ الگ چیز ہے اس نے وہی 37,312 25 لوگ کے قریب کل بھی مارے گئے ہیں وہاں 24 لوگ sorry 25 بتایا جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ویڈیو included ہائی فا وہ بھی ویڈیو بھی ہے پوری اسی کا ذکر ہے آج اب میں آپ کو دوستو یہ اور خبر بتاتا ہوں یہ ویڈیو include an over week Korea شیمونا north of ہائی ور six town on host around دو سا ساٹھ تھاؤزن illegal اسرائیلی سیٹلرز اس کو چھوڑ دیجئے military media for the اسلامی resistance لیبنان published ویڈیو آ رہی ہے یہ میں first time پڑھ رہا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھ دیا کیجئے پہلے میں پندرہ پڑھتا ہوں 25 خبریں پہلے آ جاتی ہیں ایک خبر اور بھی ہے اسرائیل کے اندر دوستو لوکل میڈیا نے جو ریپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کی پولیس جو ہے نویم ڈین یہ نام ہے کسی کا ریلیٹیو ہے جو بندہ وہاں پکڑا ہوا ہے ہماس کے پاس اس کا ریلیٹیوز ہے اس کو اریسٹ کر لیا ہے وہاں پہ اریسٹنگ شروع کر دی ہے نیتنیہو نے نیتنیہو کی سرکار اتنی زیادہ پریشانی میں ہیں کہ اس کے کنٹرول میں اس کی آرمی نہیں ہیں وہاں کے لوگ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور پولیٹیکلی بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس کے طرف سے خبر آئیے بورڈر کیروس فار بیٹرین اسرائیل اور لبنان دیورنگ دا پریس اس میں یو ایس اسپیشل انوائی بولتا ہے وہ پہنچ گیا اسرائیل میں نے آپ کو بتایا وہ پہلے لبنان پہنچا تھا اب وہ اسرائیل گیا اور بائیڈنس اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ ہجباللہ اسرائیل یہ جو ہے وائڈر وار ہونے والی اس کو روکا جائے لیکن برحال اسرائیل تیار ہے ایک طرح وہ ہتھیار بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف کہتا کہ ہجباللہ کو رک بھی جانا چاہیے اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں دوستو کہ اس سمیں حالات یہ ہیں کچھ سین ایسے بھی آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہردے ویدارک ہوتے ہیں دل کو توڑنے والے ہوتے ہیں ایک بڑے میاں اپنے بھائی کے غم میں پڑھ ہوئے ہیں اس کی لاش پڑھ ہوئے ہیں چونکہ حملیوں تو برابر ہی کر رہا ہے نا چلیے خیر تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ ستر ہزار سے زیادہ لوگ تو وہاں ایسے ہیں جو نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں اسپطالوں میں بھڑتی ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ اسرائیل کے سینک ہیں اور لگ بگ لگ بگ یقین مانی ہے میرے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے شروعات میں میں ڈاٹا رکھتا تھا اسرائیل کے اخباروں کو لے کر کے لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں صرف کہ اسرائیل نے جو اپنی آرمی کے اندر بھرتی شروع کر رکھی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹس سینک لڑنے سے یا تو گریس کر رہے ہیں جو لڑنے گئے ہوئے ہیں اس کی فیملی کے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں یا تو مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہیں یا پھر نفسیاتی مریض ہیں اور یہ خبر میں پرسو پڑ رہا تھا دوستوں میں لگے گی تو ملے گی تو میں لگا دوں گا اس کے اندر حالات یہ ہیں کہ وہاں پر سوسائیڈ کر رہے ہیں وہاں کے سینک مطلب اتنے زیادہ ذہنی بوران ہو چکا ہے جو لوٹ کر واپس آئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے سوسائیڈ کیا ہے کچھ لوگوں نے وہاں ظلم و ستم کیا ہے وہاں اپس آ کر کہ ان کی انتراتمہ نے ان کو جھگ جو رہا ہے اور وہ پھر مارے گئے ہیں انہوں نے سوسائیڈ بھی کیا ہے لیکن نیتن یاہو پولٹیکل ہی بہت مجبور ہو چکا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا میں اس وقت دیکھئے سینتی سزار لوگ اور گازہ کے شہیدوں کا تو کوئی کہہ سکتا ہوں کوئی بدل ہونے سکتا لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں موت تو آتی ہے سبھی کو آئے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی خوش نصیبی یہ ہے کہ موت آتے وقت اگر اپنے بنانے والے سے دوستی والا معاملہ ہو تو یہ کامیابی ہے انتقال کے معنی منتقل ہونے کے ہیں دنیا میں دل لگا چکے اس وجہ سے تھوڑا سا منتقل ہونے سے ڈر لگتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کون نہیں کرنا چاہے گا بتائیے آپ تو میں آپ کو بتانا اچھا رہا تھا کہ سیتیس ہزار سالے سیتیس ہزار ہونے لوگ مارے گئے آپ کیا سوچتے ہیں وہ مارے گئے ہیں نہیں میں قسم خواہ کے کہہ سکتا ہوں وہ لوگ بہت زبردست درجہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے اور اس کے عوض میں ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل یقین مانی ہے یہ خبر دوں میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں وہ اکیلہ پڑ چکا ہے اور اکیلہ اس درجہ پڑ چکا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اسرائیل کو جانور کی طرح سمجھنے لگے ہیں اس کے جیسے یقین کو کوئی جانور کی طرح سمجھنے لگے ہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے بہت سارے ملکوں نے اس کے خلاف چلے گئے ہیں بہت سارے ملکوں نے اس سے کاروبار بند کر دیا ہیں بہت سارے ملکوں نے اس کو ویزا دینا بند کر دیا ہوتو میں جگہ ملنی بند ہو گئی ہے اور ان خریب آپ یقین مانئے جھگڑا تو روگے گا نہیں یہ بھی سن لیجئے گا نہ سیس فائر ہوگا یہ جو تمام جو چیزیں مل رہی ہیں نا امریکہ کی طرف سے وہ تو ایکچولی اس کا بائیڈن کا الیکشن ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا تھا سیس فائر کی طرف آ گیا ہے وہ ایران کو ہجب اللہ کو طبعہ برباد کرنے کیلئے یہ لڑائی شروع ہوگی اور ہجب اللہ ایران جب آئیں گے تو یقین مانئے اسرائیل صفحہستی سے ختم ہوگا انشاءاللہ یہ بات ہونی ہے کنفرم چونکہ ایران کی جو وہ بڑھتی ہوئی طاقت ہے ایران اگر مثال کے طور پر نیوکیلئر کے بارے میں کچھ کام کر رہا ہے تو پوری دنیا کے نظر ہے لیکن اس آدمی کے پاس بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبے اس کے پاس ایٹم بم ہیں اب یہ نکل کر کے بات آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہے ہائفا کے پاس جو اس کا نیوکیلئر پلانٹ ہے اس کے بارے میں بھی ڈرون سے خبر لے کر آ گیا ہجباللہ کا ڈرون اور وہاں پر اس کی جو تیل کی اور تمام کیمیکلز کی جو کمپنی جس دن بھی وہاں پر ہجباللہ نے فل ایسکلیٹ کر کے بمباری کر دی آپ یقین مانئے گا پورے دنیا میں ہنگامہ تو مچا ہوا ہے اسرائیل کے لوگ نیتن یاہو کی ہڈیاں اگر گوشت کھا جائیں گے اپنے ہاتھوں سے چونکہ یہ آدمی اس کا ایک منتری ابھی ایک ویڈیو تھی اس میں بتا رہا ہے کہ ہٹلر نے جو وہاں پر جی اس کے ساتھ کیا تھا وہ تو غلط ہے لیکن یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کی تینڈنسی ہے ایک جانور قوم جب بنا دی جاتی ہے تو اس کو انسانیت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے جانور وہ انسان میں تو یہ آلم ہیں چمام دنیا حالانکہ خبر سے الگ ہٹ کے بات ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اسرائیل پوری دنیا میں آئیسے لوٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ نو ڈاؤڈ کچھ سرکاریں ہیں کچھ مسلم دیشوں کی کمزوریاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس سیتی سزار جانے جو شہید ہوئی ہیں یہ تو کامیاب ہوئی ہیں اور دور شریعہ بات دنیاوی اعتبار سے کامیابی یہ ہے کہ اسرائیل ٹو اسٹیٹ سولیشن کے بینہ رہ نہیں سکتا اور اب یہ ایران پر جو حملہ کریں گے یا ہزباللہ پر جو حملہ کریں گے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کچھ بھی ہو لیکن اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹے گا آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے